اسلام علیکم میں یوٹیوب فاملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ سب ٹھیک تھا ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے آج میں آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی ایک امیزنگ پروڈکٹ کا ریویو لے کے آئی ہوں اس کا نام ہے ریمنگٹن ہیئر سٹریٹنر اس کا موڈل نمبر ہے اس ایٹ فائی فور زیرو جو کیا آپ کو ٹائٹل میں بھی نظر آ جائے گا تو سب سے پہلے ہم اس کے فیچرز کی بات کر لیتے ہیں یہ ہے کیرٹن پروٹیکٹ سٹریٹنر اور اس کا سب سے پہلا فیچر ہے کہ یہ فیفٹین سیکنڈ میں ہیٹ اپ ہو جاتا ہے سیکنڈ فیچر اس کا یہ ہے کہ یہ ٹیمپریچر اس کا جاتا ہے ٹیمپریچر اس کا جاتا ہے ٹیمپریچر لویسٹ ٹیل ٹھو ٹھرٹی ڈگریز تھرڈ اس کا فیچر یہ ہے کیونکہ یہ کیرٹن پروٹیکٹ ہے اس کا یہ فیچر ہے کہ اس کی جو سرمک پلیٹس ہیں اس پہ کوٹنگ ہوئی بھی ہے اور ان پہ کیرٹن اور آرمنڈ آئل بھی انفیوز ہوا ہے مطلب کے ان سٹیجو کے جو اس کی سرمک پلیٹس ہیں جو کہ یہ ہیں آرمنڈ آئل اور کیرٹن آئل انفیوز ہوا ہے تو یہ آپ کے بالوں کو ایک ایسی سٹریٹ ہونے کے بعد لوگ دیتا ہے کہ آپ کے بال جیسے آپ نے کیرٹن کریا ہے ٹھیک ہے بٹ یہ لونگ لازنگ نہیں ہے آپ کو سویٹنگ ہو تو اس کا افکٹ ختم ہو جائے گا کیرٹن جیسا اس کا افکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے لونگ لازنگ سیئے ہیں باقی آپ کو کیرٹن جیسی لوگ ضرور دیتا ہے it is very very good اس کو میں نے لیا میں نے اس کو ریویو نہیں دیا ابھی تک میں نے اس کو اچھے سے ون ویک کیلئے ٹیسٹ کیا اور میں اس سے سیٹسفائیڈ ہوں اور اب میں اس کی ویڈیو بنا رہی ہوں یہ میں نے لیا ہے الفتح سے یہاں پر پرائیس نظر آ رہی ہے کہ نہیں but i got it for 15,900 آپ لوگ اس کی پرائیس پر خیر ہے اور بھی جگہوں سے چیک کر سکتے ہیں f11 میں الفتح سے اور اگر اس کے بہت زیادہ ڈیوپس بھی آئے میں ہیں جو کہ دو تین ہزار کے آویلیبل ہیں اگر آپ لوگ اوریجنل لیں تو پلیز میک شور کریں کہ اس پہ یہ والا کارڈ منشن ہو وانیئر وارانٹی کا اور اس کی باک سائیڈ پہ بھی وارانٹی کارڈ منشن ہونا چاہیے اوکے تو اچھا میں آپ کو اس میں ایک اور فیچر بھی ہے جو کہ ہے پرو فیچر یہ اللہ جو سٹریٹن ہے یہ سالونز میں بھی یوز ہوتا ہے یہ بال سٹریٹ بھی کرتا ہے یہ بال کرلز بھی کرتا ہے تو چلیں ہم اس کی انبوکسن کر لیتے ہیں اور پھر میں آپ کو اس کو اوپن کر کے دکھاتے ہوں سب سے دارے میں اپنے لاپٹوپس کو سائیڈ بھی کر دوں چلیں جو اب ہم اس کی کر رہے ہیں اوپننگ اچھا میں بھی ٹرائے کروں گے کہ میں آپ سب لوگوں کو اس کا ڈیمو بھی دیکھے دکھاؤں سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے ایک یہ اس کا ہولڈر جو کہ بیگ نہیں ہے پر یہ ایک ہولڈر کے طور پر اس کو یوز کر سکتے ہیں جو میرے دے اوپن کرنا کافی بھی دفکل ہے پھر آپ اس میں امنا سٹریٹنے رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کی تاروں کو اس میں فولڈ کر کے آپ اس کو ایسے بند کرتے ہیں اور اس ریز ریمنگٹن یہ آگیا ہے ہمارے پاس اس کا ہولڈر اگر آپ نے کہیں اس کو کیری وغیر ہمارے پرنا ہے تو اس وجہ دستے اچھا اس کے بعد ہے ہمارے پاس گپل میں کچھ خاص نہیں ہے یہ آگیا ہے ہمارے پاس ایک عدد بک جس کی ہمیں کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اس لئے ہم اس کو واپس ڈال رہتے ہیں یہ ہے جی سٹریٹنے اس کو میں نے پھر سکتا ہے اچھا جی سٹریٹنے میں نے صرف آپ لوگوں کے لئے دوبارہ پیک کیا تھا تاکہ میں آپ لوگوں کو اچھا جیس کا ڈیمو دے سکوں تو پھر حال میں اس کو دوبارہ سے تمیٹ لوں سارا میس تاکہ ہم صرف سٹریٹنے کے بارے میں بان کر سکیں جی تو یہ میں نے رکھ دیا سٹریٹنے سلائد پہ سیئے گر میں بڑھنے ہوں اب ہم بات کرتے ہیں اس کی اس کوری اس طرح یا دیکھتا ہے یہ بخورت ہے یہ بہت بڑھ امیاد نہیں ہے یہ بہت خوبصورت نہیں ہے لیکن اس کا کلر یہ بہت بہت بھول ہے یہ پچھے سے بڑھ مکی ہے یہ پلیٹس ہیں جو آپ کو کیرٹن لک دیتی ہیں یہاں سے آپ اس کو کرتے ہیں یہاں سے آپ کریں گے اس کو آن یہاں سے آپ ٹیمپریچر سیٹ کریں گے یہاں پر ٹیمپریچر آپ کو شو ہوئے گا یہ ہے اس کا روٹیٹنگ جو وائر ہوتی ہے تاکہ آپ کا سٹریٹنا خراب نہ ہو کیونکہ اکثر تار اگر سٹریچ ہو جائے سٹریٹا خراب ہو جاتا ہے پر یہ اس کا روٹیٹنگ ہالا پارٹ ہے آگے سے یہ اس طرح کا ہے اور اس کی تار کفی اچھی خاصی لمبی ہے اور موٹی ہوئی ہے سو یہ اچھے سے آپ لوگ کے سوچز میں انکاپریٹ ہو جائے گا تو خیر اب ہم اس کی بات کرتے ہیں پلیٹس کی اس کی پلیٹس میں سر میں کوٹنگ ہوئی بھی ہے اور ان میں آئل ہے یہ ہائیلی ریکمینڈڈ ہے ان لوگوں کے لئے جن کے بال ڈرائ ہیں جن کے بال آئلی ہو جاتے ہیں ان کی لئے یہ بلکل بھی سٹریٹنگ ریکمینڈڈ نہیں ہے کیونکہ اس کی پلیٹس پر آئل انفیوز ہوا اس وجہ سے یہ آئلی لوگوں کے بالوں کے لئے بلکل ریکمینڈڈ نہیں ہے اگر آپ لوگ کے بال کرٹن سے ڈامج ہو چکے ہیں تو آپ اس کو لے لیں آپ اس کو use کریں تو چلے میں آپ کو اس کو open کر کے دکھاتی ہوں on کر کے دکھاتے ہوں and then ہم اس کا ڈیمو کرتے ہیں اچھا جی تو ابھی میں آپ کو ڈیمو کر کے دکھاؤں گی اور ڈیمو ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنے بالوں میں لگانا ہے سیرم سیرم کوئی بھی ہو سکتا ہے اور میں use کرتا ہوں یہ آپ کو بہت مل جاتا ہے for around 200-300 مل جائے گا کسی بھی آپ ڈی وارڈ سن چل جائیں شاہین کیمس چل جائیں ساتھ meanwhile میں نے اپنا ڈیمو کیا گیا اور تاکہ میں آپ کو دیمو دے سکتا ہوں سیرم لگا دیا ہے اب میں لگاؤں گی اس پہ heat protectant جو کہ ہے جل اس کا texture کچھ اس طرح یہ texture اس کو use کریں گے تاکہ ہمارے بال 2.30 کے temperature پر بلکل damage نہ ہو heat protectant یہ افشنل ہے اگر آپ کو یہ یہاں پہ نہ ملے آپ کوئی اور یوز کر سکتے ہیں کوئی کمپلسلی نہیں ہے میں یوز کرتی ہوں چارمنگ مگنولیا کا اگر آپ کو کسی اور کوئی اس کرنے ہیں اگر آپ کو یہاں مل جاتا ہے یا نہیں ملتا آپ اپنا اس کو یوز کریں کوئی یہ صرف بالوں میں خوشبو کیلئے اس کو میں یوز کرتی ہوں کیونکہ سٹریٹ کرنے کے بعد آپ اس سپلے کوئی نہیں کر سکتے اب ایک اچھی اچھی ریفریشنگ سی خوشبو آنے لگ جاتی ہے بالوں سے کہ دل خوش ہو جاتا ہے یہ ہمارے سٹریٹنے جو کہ میں نے آن کر لیا ہے آپ کے بال اپنے طبعہ پھر سے میں نے ان کو براش کر لیا ہے اکیٹ ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہیٹ نکل رہی ہے یہ نکلے گی لیکن اپنے بالوں پر ہیٹ پروٹیکٹنٹ لگایا ہوا ہے اور اس سے اتنی کوئی اچھی سٹریٹ کرنے کے بعد ایک خوشبو آتی ہے اگر آپ نے کر لیا ہے تو آپ کو کر لیا ہے کہ آپ کو خوشبو آئے کی بیکواز سیلون میں یہ والا سٹریٹ میں یوں گز ہوتا ہے کر لیا ہے اور پیچھے والے بالوں کا ہیل آف ای ڈفرنس آپ نے صرف ڈفرنس چیک کریں آپ کو اس میں ایک سے زیادہ سٹروک کرنے کی وجہ سے ضرور پرتی نہیں ہے میں آپ کو اس کا کرل بھی کر کے دکھا جاتا ہوں آپ کو اس کا کرل بھی کر کے دکھا جاتا ہوں آپ کو اس کا کرل بھی کر رہا جاتا ہوں آپ کو کرل بھی کر رہا جاتا ہوں اگر آپ چاہیں اس کو بیچی ویوز بنانا چاہتے ہیں آپ اس میں ایک دفعہ برش کریں یہ دیکھیں برش کرنے سے بھی نہیں اکن ہو رہے ہیں میں آپ کے سامنے برش کروں یہ دیکھیں یہ دیکھیں پھر فیکٹ اس کو یہاں سے خلپ لگا دیں اگر آپ لوگ کر سکتے ہیں تو ضرور ضرور بائی کریں اگر نہیں کر سکتے تو میرا کام ہے ان لوگ تک میسج پہنچانا جو اس کو لینا چاہ رہے ہیں اور ان کے لئے ریویوز ہوں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیجئے گا ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تل دن ٹھیک کیر اور اللہ حافظ